کانگریس صدر ملیقہ جن کھرگی نے لوگوں سے جمہوریت اور آئین کو بچانے کیلئے عوام کو متحد ہونے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بی جے پی موجودہ آئین کو ہٹا کر دوسرا آئین لانا چاہتی ہے ملیقہ جن کھرگی نے یہاں منقضہ کسان اور مزدور کونسن سے خطاب کرتے رکھا ہے کہ اپنی پالسی کے مطابق بی جے پی نے اس بارے میں اپنے خیالات کے حق میں اپنے لوگوں سے باتچیپ شروع کر دی ہے وہ لوگوں میں اس کے اثر کو دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور آئین کو بچانے کی لڑائی میں غریبوں پس ماندہ لوگوں دلیتوں اور خبائیوں کو کانگریس کا ساتھ بھی نہ ہوگا انہوں نے کہا کہ کانگریس کی حکومتوں نے سماج کے تمام طبقوں کو باستیار بنایا موڑی حکومت متلسل لوگوں کو ان کی حقوق چھنکر کمزور بنایا جارہا کسانوں اور مزدوروں کیلئے خوانین کو کمزور کیا گیا وہیں امیروں کے مفادنے خوانین بنا رہے اور انہیں تمام ریایتیں بھی جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موڑی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ادم مساوات بڑھ رہی آج پانچ فیصد لوگوں کے پاس ملک کی بانسٹ فیصد دولار تھا جبکہ پچاس فیصد لوگوں کے پاس سٹھ تین فیصد دولار تھا موسیقی